ہیلو اسلام علیکم نمستے ساتھ سری اکال اور انجلی مدرہ پروگرام سیاست میں آپ سب کو خوش عمدید آج کے اس پروگرام میں امارا موضوع ہے ریاست جمع کشمیر میں جنگ بندی لکیر کے آر پار جاری گولہ باری کے نتیجے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان اور اس کے رد عمل میں ریاست جمع کشمیر کے دونوں جانب عوام میں کیا اس وقت خیالات پائے جاتے ہیں اور عوام اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور آیا اس یہ جو صورتحال ہے جو گذشتہ کئی معینوں سے جاری ہے کیا اس کا یہ کیوں ہے اور کیا اس سے اس کو روکا جا سکتا ہے اور اگر روکا جا سکتا ہے تو کیسے خاص طور سے اس میں جو ریاست جمع کشمیر کے آر پار جو سیاسی قیادت ہے اس کا کیا کردار بنتا ہے تو اس موضوع پر آج ہم بات کریں گے اور لیکن اس سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں کہ اس وقت جو جاری فائرنگ ہے اس کے نتیجے میں جو اطلاعات مصور ہوئی ہیں ان کے مطابق گیارہ لوگ گیارہ کشمیری آہ مارے جا چکے ہیں اور آہ جبکہ درجنوں زخمی ہوئے ہیں اور کئی امارات کو نقصان پہنچا ہے یہ جو آہ جو فائرنگ ہے یہ جو شیلنگ ہے اس کا الزام بھارت اور پاکستان کی افواج ایک دوسرے آہ پر لگا رہی ہیں اور بھارتی آہ افیشل جو سرکاری ذرائع ہیں ان کے مطابق پاکستان کی طرف سے آہ جو جنگ باز ہیں ان کو جنگ بندی لکیر کی دوسری طرف دکیلنے کے لیے جس کو عام طور پر دراندازی کا آ جاتا ہے ہے اس کے لیے فائرنگ کا آغاز کیا جاتا ہے جس کے جواب میں بھارتی فوجی پھر جوابی کروائی کرتے ہیں جبکہ پاکستانی ذرا کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجی بلا اشتحال فائرنگ کرتے ہیں اور شہری عبادیوں کو نشانہ بناتے ہیں جبکہ زمین پر جو حقیقت ہے آر پارک سے مشہولہ اطلاعات کے مطابق اس اس کے اس کی روشنی میں نظر آتا ہے کہ ادھر بھی سیولین کی آموات ہوئی ہیں اور اس طرف بھی سیولین مارے گئے ہیں آہ بھارتی ذرا کے مطابق بی ایس اف کا ایک جوان بھی مارا گیا ہے اور پاکستانی ذرا کے مطابق ابھی اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ کوئی پاکستانی فوجی بھی گائل یا آہ جانباک ہوا ہے تو یہ جو صورتحال ہے اس آہ یہ گذشتہ کئی معنیوں سے جاری ہے بلکہ اگر اس کو ذرا آہ لمبیر سے آہ کے تناظر میں دیکھا جائے تو دو آزار تین میں جو جنگ بندی ہوئی تھی وہ آہ دو آزار گیارہ تک جاری رہی اور بہت کم آہ سیس وائل لائن کی خلاف ورزیاں ہوئی لیکن اس کے بعد سے مسلسل یہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور ایک اندازے کے مطابق دو آزار گیارہ کے بعد سے دو ہزار مرتبہ جنگ بندی لکیر کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور اگر اس کو یہ دو آزار اٹھارہ بھی اس میں شامل کریں تو ایک ہزار ایک انداز دعوے کے مطابق ایک آزار خلاف ورزیاں اس وقت تک دو آزار اٹھارہ کے دوران ہو چکی ہیں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم تین ہزار خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اور سینکروں افراد مارے جا چکے ہیں ہزاروں زخمی ہوئے ہیں اور بے شمار املاک کو نقصان پہنچا ہے اور یہ فوری نقصان کے علاوہ جو آر پار اس جنگ بندی لکیر کے کشمیری آباد ہیں ان کی سماجی سیاسی معاشی زندگی بھی اس کا اس اس تباہی کا نشانہ بنتی ہے اور وہاں پر جو لوگوں کی روزمرہ کی زندگی ہے وہ کبھی بھی معمول کی زندگی نہیں بن پاتی اور لوگوں کی روزمرہ زندگیوں زندگیاں اس سے مسلسل متاثر رہتی ہیں اور وہاں پر جو بچے پروان چڑھتے ہیں وہ ایک نفسیاتی ان کی جو عذیت ہے وہ ان کی شخصیت کا عصہ بن جاتی ہے اور ایک خوف اور دہشت اور ایک رد عمل ان کی شخصیتوں میں پروان چڑھتا ہے تو یہ جو صورتحال ہے اس کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کی جو اپنی سرحدیں ہیں بین الاقوامی ان پر کبھی کبار ہی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے وہاں پر امن و امان رہتا ہے لیکن ریاست جمہو کشمیر کے اندر مسلسل یہ جو جو انا تصادم آئے روز ہوتا رہتا ہے جس کے نتیجے میں جیسے کہ میں نے کہا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی زندگیاں حجیرن بنی ہوئی ہیں اس صورتحال کو عالمی دنیا کے سامنے لانے کے لیے اور بھارت اور پاکستان کے عوام کے سامنے لانے کے لیے اور ریاست جمہو کشمیر کے دونوں اطراف کے عوام کے سامنے لانے کے لیے جمہو کشمیر لبریشن فرنٹ نے سولہ مارچ اسی سال سولہ مارچ دوہزار اٹھارہ کو ایک عوامی پرامن مارچ کا ہی نکاد کیا تھا جس میں ہزاروں لوگ لوگوں نے شرکت کر کے یہ 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 پیغام دیا تھا کہ ہم اس اپنے اس یہ جو ریاست جمہو کشمیر ہے یہاں پر جو بھارت اور پاکستان کے فوجی تیناتیں ان کے درمیان جنگ جدل نہیں چاہتے ہم یہاں پر امن چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں بھارت اور پاکستان کی حکومتیں یہاں سے اپنی فوجوں کو نکالنے کا اعتمام کریں اعلان کریں اور اس کے بعد ریاست جمہو کشمیر کے تمام خطوں کے عوام ایک جمہوری اور پرامن محول میں ریاست کے مستقبل کا فیصلہ کریں اور اس مارچ کے اختتام پر ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں نئی بٹ شہدت نئی بٹ شہید ہو گئے اور بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے اور یہ جو صورتحال ہے اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ اداد کشمیر اور گلگت بلدستان زون کے صدر جناب توقیر گلانی صاحب توقیر گلانی صاحب بہت بہت شکریہ بہت شاہر نوڈس پہ ہم نے آپ کو زہمت دی بہت شکریہ ہمارے ساتھ یہاں آنے کا تو یہ بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے آپ کوٹلی میں موجود ہیں جی جی سیز فائر لائن پہ جو گولہ باری ہے یہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور یہ گزشتہ کچھ دنوں میں بھی فائرنگ کے کافی واقعات ہوئے ہیں دو دن قبل یہاں تتہ پانی سیکٹر میں سیڑا کے قریب ایک آدمی جو ہے وہ جہاں بھاگ ہوا ہے آج صبح بھی دھرمسال میں جو ہے وہ ایک نوجوان کو سر میں گولی لگی ہے یا اس کا شیل کا ٹکڑا لگا ہے تو یہ سلسلہ تو جاری ہے ابھی ورکنگ باؤنڈری پہ بھی آج سیالکورٹ کے قریب ادھر سے رپورٹ ہوا پاکستانی سائیڈ میں مارے گئے ہیں چار لوگ مارے گئے ہیں اور مال مویشی اور مکان تباہ ہوئے ہیں میں ایک کسی ٹاک شو میں تھا تو وہاں اس طرف سے بھی یہی خبر تھی اندوستان والی سائیڈ کا جو کشمیر ہے وہاں پہ بھی لوگ مارے گئے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ ہوئی ہے تباہی ہو رہی ہے تو یہ سلسلہ تو تسلسل کے ساتھ جاری ہے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو ویسیت مجموعی اب اس پہ زیادہ ووکل ہونا پڑے گا نیشنلی انٹرنیشنلی اور اس مسئلے کو سیریسلی جو ہے وہ یونائٹیڈ نیشنز تک لے کے جانا ہوگا اور اس میں ایک جو چیز دیکھنے میں آئی ہے گرانی صاحب کے جو قیادت ہے آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں اور اس طرف والا جو بارتی مقبوضہ کشمیر ہے یا ہم تو عام طور پر جو جے کے ٹی وی کی ٹرمنالوجی ہے اکوام متعددہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ زیر انتظام کشمیر جو ہے دونوں طرف کا وہاں کی غیرہ دو قسم کی قیادت ہے ایک وہ جو سرکار کا حصہ ہیں اور ایک وہ جن کو مزامتی قیادت کہا جاتا ہے تو یہ جو سرکار کا حصہ قیادت ہے دونوں طرف ان کا رد عمل ان کے رد عمل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ اس طرف والے جو ہیں وہ جب فائرنگ ہوتی ہے تو ہمیشہ رائے پاکستانی موقف کو اپناتے ہوئے بارتی سرکار اور بارتی فوجیوں کو لانٹان کرتے ہیں اور اس طرف والے آج بھی جیسے محبوبہ مفتی نے کہا کہ یہ پاکستان والے جو ہیں وہ رمضان کی جو رہنا وہ سی سوائر کی جو ہیں پاسداری نہیں کر رہے تو یہ جو دونوں طرف کی قیادت ہے اس کے رد عمل پر آپ کیا کہتے ہیں سر جی ان کا رد عمل جو ہے یہی سبب بن رہا ہے بہت ساری ایسی چیزوں کا جو اصولی طور پر نہیں ہونی چاہیے تھیں اور یہاں ریاست میں جو ہے وہ رائے شماری ہو جانی چاہیے تھی انیشلی جب یہ تیہ ہوا تھا کہ یہاں پہ رائے شماری ہوگی تو اس وقت جو لوگ پولٹیکل ایک مطلب وائس کو ریپریزنٹ کر رہے تھے ان لوگوں کی اولادیں ابھی تک جو ہیں وہ یہاں پہ اساملیوں میں بیٹھی ہوئی ہیں دونوں طرف شیخ عبداللہ کی اولاد وہاں پر موجود ہے سردار ابراہیم کی اولاد موجود ہے سردار قیوم کی اولاد موجود ہے تو یہ وہ یہ بیسیکلی ایک آسان مسئلے کو پیچیدہ بنوانے میں یہ جو دونوں طرف کی جو قیادت ہے یہ اس کا کردار رہا ہے ایک سٹیج پہ جا کے تو ایک غیر سیاسی نسبتاً غیر سیاسی آدمی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ایچ خرشید صاحب ان کو جا کے تو لیڈ کرنا پڑا ایک مخصوص انوائرمنٹ میں اس وائس کو کہ بھئی یہ جو یہاں کی حکومت ہے اس کی ایک نمائندہ ایسی تسلیم کروائی جانی چاہیے تاکہ یہ بات چیت وہ خود کر سکے جا کے اب جو مینن ڈیٹ یہاں پہ ازاد کشمیر میں ہے حکومت کے پاس اس کے تحت وہ یہ مسئلوں پہ بات ہی نہیں کر سکتی ہے وہ بول ہی نہیں سکتی انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے یہاں جو گورننس کے آہ کا جو آرڈر ہے یہاں پہ جو ایکٹ ہے اس کے تحت یہ ان مسائل پہ بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں اور یہ پھر ایک دوسرے کی فوجوں کے خلاف جو سرکار کا بیانیا ہوتا ہے اسلام آباد سرکار کا یا دیلی سرکار کا اسی کے اوپر آہ کومنٹ کرتے ہیں چاہ جائے کہ آہ ان سے آپ یہ توقع بھی نہیں رکھ سکتے کہ یہ یہ بولیں کہ دو طرفہ آہ فائرنگ بند کی جائے بلکہ یہ آہ اپنی طرف والی فائرنگ کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہاں سے بھی کوئی فائرنگ ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے یا ہوئی ہے اس طرح کی انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے اور اس کے لیے انہوں نے ٹرم ایک رکھی ہوئی ہے بلا اشتعال فائرنگ تو آپ جو بھی بیان دیکھیں گے اس میں یہ آئے کہا جی کہ پاکستان کی طرف سے بلا اشتعال یا ہندوستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی اور پھر ہمیں اشتعال دلوایا گیا اور پھر ہم نے جوابی فائرنگ کی تو یہ جو دونوں حکومتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوسری طرح کا جو آپ نے کہا کہ دو طرح کی لیڈرشپ ہے تو یہ دوسری طرح کی لیڈرشپ تو برائے راست ان کیلنگز میں اس طرح بھی انوالو ہے اپنی خموشی کے ذریعے مجرمانہ خموشی کے ذریعے اور اس طرح بھی انوالو ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کی حفاظت کے لیے جو بہرحال ان کا اختیار ہے جو ان کے پاس جو سبجیکٹس ہیں حکومت کرنے کے اس میں یہ اختیار انہی کے پاس ہے کہ یہ لوگوں کی یہاں پہ ان کے لیے جو ہے وہ ان کی حفاظت کا بندوبست کریں اور ان کے لیے میڈیکل کی جو فیسلٹیز ہیں وہ پروائیڈ کریں ہیں ان کو کمپنسیٹ کریں تو اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ تھوڑا بہت جو ہے وہ لوکلی بھی ڈیویلپ کروائیں تو یہ بالکل جو دوسری سائیڈ والی جو مضامت والی آواز ہے اس آواز کو بھی جب ایسے موقع آتے ہیں اور وہ آواز کوئی اپنی آواز بیلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ایک اور طرح کے پروپیگنڈے کے گرد جو ہے وہ جکننے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی کا پروپیگنڈا دیکھیں جی یہ بڑے اساس معاملات ہیں اور اس کے اوپر یہ جو آزادی پسند ہیں ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے اور ان کو نہیں بولنا چاہیے اس طرف سے حالانکہ فائرنگ کی ریزنز جب آپ تلاش کریں گے تو وہ ساری آپ کو ملیں گی پھر گراؤنڈ میں وہ تو اور کوئی دیکھ رہا ہے کہ فائرنگ کیوں ہوتی ہے تو ان پہ ہم بول نہیں سکتے ہیں ہماری لائف کو جو ہے وہ تھریٹ ہو جاتی ہے ہمارے جو ہے وہ کوئی بھی ایکٹیوٹی پولٹیکل ایکٹیوٹی اس کے لیے سپیس جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آج اب یہ ازاد کشمیر میں اس پہ تھوڑا سا اہ آ آ آ شروع ہو گیا ہے کہ مختلف لوگ جو ہے وہ انڈر تھریٹس ہیں تو ان کے بولنے پہ بھی جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں بول رہے ہیں اور آپ کو کیا ضرورت ہے جو ہے وہ اس طرح کے ایشیوز پہ بولنے کی تو اس طرح کے آہ مسئلے مسائل ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس آواز کو ریاست کے تمام حصوں سے بلند کروانے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا کچھ کرنا پڑے گا اچھا گلانی صاحب اس کے حوالے سے یہ جو مزامتی قیادت کا رول ہے دوسری قیادت کی تو آپ نے میرے خال میں کمپریینسیولی بتا دیا ہے کہ ان کی کیا حصیت اور موقف ہے ان کیزوں پر لیکن جو مزامتی کی عادت ہے اس کے حوالے سے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آزاد کشمیر کی طرف سے تو یہاں مطلب آوازیں اٹھتی بھی رہتی ہیں اور جو آپ نے سولہ مارچ والا مارچ کیا اس میں بھی عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور اور بھی مختلف طرح کے اعلانات ہوتے رہتے ہیں ادھر سے کہ ہم مظاہرہ کریں گے مارچ کریں گے لیکن دوسری جانب سے اس طرح کی کوئی اردو وہاں پر جو مزامت کی تحریک ہے وہ بہت مضبوط ہے اور اس میں بہت شدت ہے لیکن یہ جو جنگ بندی لکیر کا معاملہ ہے اس حوالے سے اس طرف سے کوئی سیول جو اس طرح کا مارچ یا اس طرح کی سرگرمی دیکھنے میں بہت کم آتی ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے یہ بڑا ضروری ہے شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سیز فائر لائن سے متعلقہ زیادہ تر خلاف ورزیاں جس سیکٹر میں ہو رہی ہیں وہ ایک الگ سیکٹر ہے اور جہاں پہ تحریک کا زور ہے وادی کشمیر وہ وہاں پہ شاید اس طرح کی سیز فائر لائن جو ہے فائرنگ یہ شاید ان کو اس کا سامنا نہیں ہے ڈائریکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں شاید اس طرح بھی ہو سکتا ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ آئے روز وہ خود اتنی زیادہ لاشیں اٹھا رہے ہیں اور اتنا جبر برداشت کر رہے ہیں کہ شاید ان کے نزدیک یہ اس کا آشے رشیر بھی نہیں ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نے دیکھے ہیں مختلف سٹیٹمنٹس کے آتک تو میں نے دیکھی ہیں مضامتی قیادت کی طرف سے اس کے حوالے سے آئی ہیں لیکن ان کو باقاعدہ سے یہ جو سیز فائر لائن کے قریب علاقے ہیں جو ڈسٹارب ہو رہے ہیں وہاں پہ اس طرح کے اعتجاج ڈیویلپ کرنے کے لیے ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کرنی چاہیے آہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ پور امن طریقے سے ان آرمڈ سیویلینز جو ہیں وہ اس کے اوپر اعتجاج بلڈ کریں آہ تو اس کی کوشش مضامتی قیادت کو بھارال کرنی چاہیے لیکن شاید وہ اتنے انوالو ہیں بہت ساری چیزوں میں تو اس طرف ان کی اتنی توجہ شاید نہ ہو تو غیرہ اس میں زیادہ تک رول جو بنتا ہے وہ جو سی سوائر لائن کے نزدیک علاقے ہیں یا شہر ہیں یا قسمے ہیں ان میں جو سیاسی طور پر ان کا بنتا ہے اور دوسرا یہ بھی ہے نا اس میں ایک ایک فیکٹر اور بھی ہے کہ ہماری طرف پاکستان کے جو زیر انتظام کشمیر ہے وہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے وہ آبادی جو ہے وہ بلکل سیز فائر لائن کے اوپر ہے بعض جگو میں تو پوسٹوں سے کافی آگے تک آبادی ہے جبکہ مقابلہ تن ہم دیکھتے ہیں چونکہ ساری سیز فائر لائن دونوں طرف سے آگر آپ اس پہ کھڑے ہوں تو آپ کو نظر آتی ہے تو مقابلہ تن پوری کی پوری سیز فائر لائن پہ ماس وائے کوئی ایک دو پوائنٹس کو چھوڑ کے تو انڈین زیر انتظام کشمیر میں آبادی بہت پیچھے ہے تو وہ ان کی فرنٹ لائن جو ہے ان کی چوکیاں خالی ہیں تو اس طرف سے موسٹلی جو یہاں کا موقف بھی ہے اور موسٹلی دیکھا جاتا ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تار پوسٹوں کو ہٹ کرتے ہیں یہ فائرنگ جب کرتے ہیں تو یہ پوسٹ پہ کرتے ہیں انڈین آرمی کی جبکہ اس طرف سے جو فائرنگ ہوتی ہے وہ پوسٹ پہ ہو تب بھی اور اگر پوسٹ پہ نہ ہو تب بھی وہ اس نے سیویلینز کو لازمی جو ہے وہ انوالو کرنا ہے اس لیے کہ سیویلین پوسٹ کے اردگیر دی ان کے گاریں کروں کہ اندر میں پوسٹیں بنی ہوئی ہیں تو جہاں بھی توب خانہ ہے وہاں پہ فائرنگ ہو جاتی ہے اور وہ عبادی سیویلین جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے تو اس طرف متاثر ہونے کا ذرا زیادہ ہے بنیسبت اس طرف کے ریشو جو ہے اوکے تو یہ ایک سٹڈی کی گئی ہے اس حوالے سے ایک امریکن اسیوسییٹ پروفیسر جو جو جوال نیرو یونیورسٹی سے وابستہ ہیں سپٹمبر دو ہزار سترہ میں یہ سٹڈی کی گئی ہیپی مان بیک پاپ بیک یا سم اس طرح کا نام ہے ان کا تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ اس کی وجوات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے جی کہ اس میں یہ مخصوص جو اس کی وجوات تلاش کی جا سکتی ہیں ان میں بری بری وجوات جو انہوں نے بیان کی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ اس میں کچھ تو سیاسی وجوات ہیں جیسے بارت اور پاکستان کے لیڈروں کے اپنے اپنے زیرے انتظام ریاستی علاقوں کے طورے یا سی کل افضل ہے کل مودی صاحب بھی جمہو کشمیر میں جا رہے ہیں خاص تحتیلات اور بعض اوقات مقامی انتخابات سرطہوں کے حوالے سے مناسب طور پر قائم کرتا جو مائدے ہیں اور ان کی نگرانی اور عمر درامت کے لیے مطلقہ آداروں کی عدم موجود گی یعنی کہ وہ موجود نہیں ہے اس طرح کا کوئی میکنزم نہیں ہے اور پھر انہوں نے کہا جی کہ جو جنگ بندی لائن پر درہ در تعمیرات ہوئی جیسے جو بار بار لگائی گئی بھارت کی طرف سے اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے کہا کہ جیسے وہاں پر زمین اتھیانے کی سرگرمیوں کے لنکڈ بھی فائرنگ ہو جاتی ہے سرڈیکل سٹرائکز اور پھر ایک وجہ انہوں نے یہ بھی بتائی کہ بارتی زیر انظام کشمیر میں دراندازی کی کوششوں کے دران فائرنگ ہوتی ہے اور پھر یہ بھی ایک وجہ انہوں نے لکھی کہ بقاعدہ اجازت کے بغیر شہریوں کی آر پار آمد و رفت بھی کبھی فائرنگ کا وجہ بن جاتی ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں یہ جو مودی کا کل کا دورہ ہے تو کیا اس سے اس کا کوئی لنک بنتا ہے یا ہو سکتا ہے نہیں اس سے میرے خیال میں تو لنک شاید نہ بنے اس لیے یا ہو سکتا ہے کچھ ہو بھی لیکن چونکہ یہ تسلسل سے ہو رہی ہے نا مودی تو ابھی کل آ رہا ہے تو یہ فائرنگ ایک دن پہلے ہی تو نہیں نہ صرف ہوئی ہے تو فائرنگ تو گزشتہ چھے مہینے سے لگاتار ہو رہی ہے جس دن سولہ مارچ کو ہم نے مارچ کیا اس کو اس دن بھی رات بر پندرہ مارچ کی رات کو مسلسل فائرنگ ہوتی رہی صبح تک اور اس دن کے لیے بند ہوئی پھر ایک دو دن کے لیے بند رہی پھر دوبارہ شروع ہوئی پھر تین چار دن بند رہی پھر دوبارہ شروع ہوئی اور یہ تسلسل سے جاری ہے تو اس میں جو وجوہات انہوں نے پروفیس صاحب نے بیان کی ہیں یہ ساری ہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ ساری وجوہات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو کچھ الیکشنز کا بھی ایشو ہے یہاں پہ ایک اس طرح کا ماحول جو اسٹیبلشمنٹ کو فیور کرتا ہے اپنے معاملات بنانے کے لیے اس کو وہ جاری رکھتے ہیں ایک دشمن کے خلاف مصروف کار ہوتے وقت آپ ایک اچھی طرح کا اسکری نیشنلیزم ملک میں پیدا کر سکتے ہیں تو اس کے گرد جو ہے وہ شاتوں کے گرد دیئے پورا کچھ جو ہے وہ تعمیر کیا جاتا ہے تو اس وہ بھی ہو سکتا ہے اور انفیلٹریشن کے ایشوز بھی ہیں ڈیفینٹلی ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے پیچھے ہیں آہ اوورال میرے خیال میں دونوں ملکوں کا ایٹیچیوٹ جو ہے ایک دوسرے کی طرف وہ کافی ہوسٹائل ہے کافی عرصے سے تو وہ بھی ایک ریزن ہے کہ جب بھی ان کو کوئی موقع ملتا ہے تو یہ ایک دوسرے پہ گولے داگتے ہیں لیکن یہ مورچو میں بیٹھ کے گولے داگتے ہیں میں نے پہلے بھی دو تین دفعہ کہا ہے کہ اگر ان کو سیریسلی آہ کوئی لڑائی لڑنی ہو تو آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کسی کی پوسٹ پہ قبضہ کر لیا اور کوئی چار گاز علاقہ کسی نے چھین لیا یا کچھ یہ صرف آہ اپنی توپوں پہ بیٹھتے ہیں اور وہاں سے گولے داگتے ہیں اور وہ جہاں بھی جا کے گرتے ہیں تو دونوں طرف آہ مارے عملوں کی جا رہے ہیں اچھا یہاں پر ظاہر ہے اقوام متعدہ کے کچھ مبسرین بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ نگرانی کریں یہ جو جنگ بندی لائن ہے اس کی تو مطلب بھارت کی طرف سے ظاہر ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اب ختم ہو چکا ہے ان کی مدد ختم ہو چکی ہے ان کی ضرورتی نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے یہ کہتے ہیں لیکن اس طرف وہ موجود بھی ہیں اور کیا وہ ان ان چیزوں کو منیٹر کرتے ہیں کیا ان کا کیا سسٹم ہے اور یہاں کی جو آپ کا اور باقی جو قیادت ہے ان کا ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہوتا ہے یا وہ ان کی مطلب وہ وہ جو کیا بیجتے ہیں رپورٹیں اور وہ کدھر جاتی ہیں جی بلکل اصل میں انٹریکشن تو اب انہوں نے سیول یہاں پہ جو پولیٹیکل لیڈرشیپ ہے اس کے ساتھ ختم کیا ہے اب وہ صرف ملٹری اوبزرور گروپ ہیں اور وہ یہ جو خلاف ورزیاں ہیں ہوتی ہیں اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے ان کو لے کے جاہا جاتا ہے سیز فائر لائن کے مختلف علاقوں میں وہ جاتے ہیں اور ڈیفینٹلی ظاہر ہے رپورٹ بیک تو وہ کرتے ہی ہوں گے اور وہاں پہ کبھی کبار ان کا پبلک سے سیز فائر لائن کے قریب انٹریکشن ہلکا پھلکا ہو بھی جاتا ہے لیکن وہ کوئی انٹینشنلی نہیں ہو پاتا یا انہوں نے کچھ اس طرح کا انٹریکشن کرنے کا بندوبست نہیں کیا ہوا ہوتا وہ ویسے ہی جہاں پہ جا کے کئی کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو حکام جو ہیں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے یہ ہوا ہے اور یہ خلاف ورزی ہوئی ہے تو وہاں پہ لوگ پھر کچھ جمع ہوگے تو اگر کوئی کسی کو بات کرنے کا موقع مل جائے یا کسی کو زبان آتی ہو تو وہ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں لیکن وہ جو کچھ بھی یہاں سے وہ بیجیں گے وہ ڈیفینٹلی ان کو پہلے حکام کسی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں ان کو دورہ کرواتے ہیں ان کو وہاں کچھ لوگوں سے ملواتے ہیں یا وہاں لوکل حکام سے ملواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ہوا اور اس کے نتیجے میں اتنے بندے جو ہیں وہ مارے گئے تو مرے مارے گئے یا نقصان کا اندازہ جو ہے وہ ایک تخمینہ ہوتا ہے ان کے پاس وہ تقریباً ایگزیکٹ ہی ہوتا ہے جیسے حکومت ان کو بتاتی ہے لیکن کس نے خلاف ورزی کی کیوں کی اور کس کو اشتعال آیا اور کس کو نہیں آیا یہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ بعد میں جاتے ہیں وہاں پر واقعات ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ جاتے ہیں عاملات میں وہ گردش کرتے رہتے ہیں دیکھیں ہم نے بھی گمتے ہوئے سیز فائر لائن کے آس پاس کہیں نہ کہیں گاڑیاں ان کی آ جا رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے پیغام دینے کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں رہ گیا ہے انہوں نے یہاں بتایا ہے ازاد کشمیر میں کہ ہم صرف فوجی واقعات ریپورٹ کریں گے اس کے علاوہ آپ کے کوئی ڈیمانڈز کوئی اعتجاج کوئی مطالبات جو بھی ہیں وہ آپ اسلام آباد میں جو یونائٹی نیشن کا جو ہے وہ آفیس ہے وہاں پہ ریپورٹ کریں ہم یہاں پہ آپ سے اس طرح کا کچھ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو ظاہر ہے ان کا کام تو یہی ہے کہ وہ ریپورٹ بیک کریں لیکن جو ریپورٹ بیک کرتے ہیں اتنے عرصے سے اتنی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یعنی کہ ایک اندازے کے مطابق دو ہزار گیارہ کے بعد تقریباً ساڑھے تین چار ہزار خلاف ورزیاں ہوئی ہیں جو ظاہر ہے کہ وہ جو یونائٹی نیشن میں جب یہ اتنا مطلب ہے ریگولرلی ریپورٹ جاتی ہیں تو وہاں مطلب وہاں سے کیوں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ کیا جو ہماری جو قیادت ہے دونوں طرف کی کیا انہوں آپ نے لوگوں نے کبھی اس بارے میں سوچا کہ کوئی کسی طریقے سے ان کو اپروچ کیا جائے کہ یہ جو ریگولرلی ہو رہا ہے اس پر آپ مطلب کیا کر رہے ہیں جی 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 بلکل ایک تو یہ ہے کہ ان کی ریپورٹ کیا ہوتی ہیں یونائٹی نیشن کی دیکھیں نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے شام میں کیا ہو رہا ہے دنیا کے بے شمار خطو میں سر عام جو ہے وہ بومبنگ کے ذریعے جو ہے وہ پوری کی پوری سلٹر پلین چل رہے ہیں ایک طرح سے لوگوں کو زبا کیا جا رہا ہے تو یونائٹی نیشن نے انڈ آف دے دے کیا کرنا ہوتا ہے ماس وائب مضمت کی قرارداد اور پھر ایک قد کوئی بیان بعض جو بائنڈنگ قسم کی ان کی ریزولوشنز ہیں جہاں پہ ان کو بولنا پڑتا ہے وہ بھی وہی ہیں جن پہ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ پیچھے کھڑی ہوتی ہیں ادروائز تو وہ وہاں پہ بھی کچھ نہیں کر پاتے تو ہیومن رائٹس کے کچھ ادارے ہیں جو شاید غیر سرکاری جو مختلف تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ان کی الائنمنٹ ہے وہ سال میں جنیوہ میں ایک ہاتھ کنفرنس کرتے ہیں وہاں پہ بھی ادھر سے بھی لوگوں کو جو ہے وہ برتی کر کے لے جاتے ہیں اور انڈین سائٹ سے بھی لے جاتے ہیں وہ بھی سارا ایک وہ چل رہا ہوتا ہے سارا کچھ ہی اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں شام صاحب ایک تو یہ ہے کہ اب ہماری مومنٹ جو ہے وہ جو پلٹیکل مومنٹ ہے وہ ایک کافی میچور مومنٹ میں اس کو اس لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ اب اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو تیس تیس سال چالیس چالیس سال جو ہے وہ اس مومنٹ کو سرب کرتے ہوئے گزر گئے ہیں تو ان کی ایک پلٹیکل انڈیسٹینڈنگ بھی ڈیویلپ ہو گئی ہے ایشیوز کے اوپر تو ایک تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ڈپلومیٹک لیول پہ کچھ اپنا کشمیریت کا کچھ کرنا پڑے گا کوئی ایسا ادارہ بنانا پڑے گا کوئی ایسی کاؤنسل کوئی ڈپلومیٹک بیورو جو پارٹیوں کے اس میں نہ ہو کسی جماعت کے اس میں نہ ہو ایک سیدھے سادے کیس کو وہ لے کے تو وہ ریپریزنٹ کرے وہ لابنگ کرے وہ حکومتوں سے ملے اور وہ جو ہے وہ اپنی بات کو آگے بڑھائے دے گا نا انڈیا پاکستان دونوں یونائٹی نیشنز کے میمبر ہیں تو یہ تو ایک کلاب کی سیچویشن ہے جو میمبر ہے اس کے رائٹس ہیں جو میمبر نہیں ہے وہ تو گیٹ سے ہی اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے تو اقوام متحدہ بھی اپنے میمبر کے ہی بات بھی سنے گی اور ان کے انٹریسٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گی اور آخر دم تک کوشش کرے گی کہ انڈیا پاکستان جو چورن وہاں پہ بیچتے ہیں ہم بامی تنازع کا بامی تلاش کر لیں گے ہم مذاکرات کریں گے تو یہ وہ ستر سال سے وہاں پہ چلا رہے ہیں اور یہ ان کے لیے بہت بہترین ہے ابھی آپ دیکھئے گا اگلے دنوں میں ان کا ٹریک ٹو چل رہا ہے اور پھر یہ دورے بورے شروع ہو جائیں گے مختلف کلچرل گروپز کے اور سفیروں کے اور ریٹائٹ جرنیلوں کے اور ریٹائٹ لوگوں کے اور وہ پھر ایک نیا ماحول پھر سے بنائیں گے مذاکرات کے لیے سازگار ماحول جس کو یہ کہتے ہیں اور یہ ستر سال سے یہ سازگار ماحول بنتا ہے ٹوٹتا ہے سفر پہ جاتا ہے پھر سازگار ماحول بنتا ہے ہماری جو ڈپلومیٹک سائیڈ ہونی چاہیے وہ اس ان ڈیمانڈز کو لے اس سے یہ ہوگا کہ ان سائیڈ سٹیٹ بھی جو ہے وہ ایک اعتماد بلڈ ہوگا لوگوں کے اندر نوجوانوں کے اندر کہ ان کی جدوجود جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ نتیجہ خیز ثابت ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے اب یہ ڈسپوائنٹمنٹ ہے اس حوالے سے جو ہے وہ یوت میں بھی کافی ڈسپوائنٹمنٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کیس کے لیے ہمیں ایک انٹرنیشنل کشمیر کوئی ڈپلومیٹک سینٹر یا کچھ کوئی جو بھی وٹائیور وہ ہو وہ بنانا ہے اس میں دس بیس لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو اپنے کام میں ماہر ہوں جو ڈپلومیٹک لینگویج کو سمجھتے ہوں جو ڈپلومیسی کو سمجھتے ہوں وہ اس کام کو لے کے آگے چلیں اور ان سائیڈ بھی جو ہے وہ اب ہمیں بڑی سختی سے اس چیز کی ضرورت پیش آتی جا رہی ہے کہ یہاں سے کلیر ڈیمانڈز کے تیت جو ہے وہ اب آواز اٹھے اگر انڈیا پاکستان کہتے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کے لیے سازگار معل بنانا ہے یہ وہ تو کشمیریوں کے طرف سے یہ بات آنی چاہیے جی کہ ہمیں فوجوں کے ویڈرال کا ٹائم ٹیبل چاہیے اور ہمیں یہاں پہ پلی بی سائٹ کا ٹائم ٹیبل چاہیے نئی ریزولوشنز لائیں قوام متحدہ کے اندر اور اس کے تیت جو اب کی گراؤنڈ سیچویشن ہے اس کے تیت نئی ریزولوشنز لا کے اور پھر یہاں سے فوجوں کا انخلاء جو ہے اس کی ڈیٹ دی جائے ہمیں یہ انخلائی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے سال لے لے گا اگر جب بھی کبھی ہوگا تو تو اس لیے ہمیں اب جو ہے وہ کنکریٹ مطالبوں کے ساتھ آگے کی طرف بڑھنا ہے اس لیے کہ یہ ریجن جو ہے وہ آنے والے دنوں میں تبدیلیوں کی ذات میں ہے تبدیلیاں جو لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو سمجھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کو اور اس طرح کی صورتحال کو تو ان کے لیے تو تبدیلیاں جاری ہیں وہ کوانٹیٹیٹیو سطح پہ بہت ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور کچھ عرصے بعد یہ کسی کوالٹیٹیو چینج کی شکل میں لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی تو اس لیے یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنی جو ہے مومنٹ اس کو سولیڈیفائی کریں بہت اچھی تجویز ہے اور میرے خیال میں اس وقت دنیا میں بہت سے ریاست جمہو کشمیر کے بہت سے جو بشندے ہیں وہ اس سطح پر کام بھی کر رہے ہیں اور آئے روز ان کی سرگرمیوں کی اطلاعات بھی ملتی رہتی ہیں تصاویر بھی نظر آتی رہتی ہیں اور میرے خیال میں جو آپ کی یہ تجویز ہے ان کو اس پر بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور جو انڈیویجولز یا ایک مخصوص قسم کے سیٹ اپ میں وہ کام کر رہے ہیں اس سے نکل کر ان کو بیسیت آورسیز کشمیریز شاید اپنا کوئی نیٹ ورک بنانا چاہیے جہاں سے وہ ایک ایگریڈ جو ہے نا اس موقف کو آگے پیش کر سکیں اور اپنا جو وزن ہے سب کا وہ ایک پلرے میں ڈال کر جو مطلقہ آدارے ہیں ان تک وہ کونچ سکیں یہ بہت اچھی تجویز ہے اور آن کام جی یہ اس لیے بھی ضروری ہے میں سمجھتا ہوں پچھلے عرصے میں آپ بھی کسی نہ کسی سطح پہ شاید اس پروسیس میں انوالو رہے ہوں یا آپ نے دیکھا ہو اس کو جو مختلف غیر سرکاری تنظیمیں ہیں تینک ٹینکس ہیں جو اس طرح کی ڈیبیٹس انٹرا کشمیری ڈیبیٹس اور پاکستانی کشمیری انڈین کشمیری ڈیبیٹس جو ہے وہ ان کا اعتمام کرواتے رہے ہیں اور وہ اپنی رپورٹس بنا کے بیک چینل ڈیپلومیسی کے ذریعے سے وہ آگے بڑھاتے ہیں تو اس میں میں نے دیکھا ہے کچھ تجربہ تھوڑا بہت مجھے بھی ہے کہ اس میں جو بھی لیڈرشیپ آتی ہے وہ اتنے حصار میں ہوتی ہے اور اس کے گرد اتنا ایک مضبوط وہ ہوتا ہے دونوں ملکوں کی جو پولیسی ہے اس کا ایک گہرہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بات ہی نہیں کر پاتے ہیں وہاں کشمیر پہ کچھ بات نہیں ہوتی فضول قسم کی تقریریں ہوتی ہیں اور ایسے ہی ایک روایتی سا موقع اور اس کے بعد آخر پہ جو ہے وہ انجیو خود ہی ایک پیپر لکھ کے تو وہ لوگوں سے سائن لے لیتی ہے کہ ان چیزوں پہ ہمارا کنسنسز ہو گیا ہے بڑی بڑے تنکس کی میں بات کر رہا ہوں چھوٹی موٹی انجیو تو یہ کرکار ہی نہیں پاتی ہیں تو اس طرح جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں ہماری بات چیت اس لیے بھی آگے نہیں بڑھ رہی ہے اگر ہمارا انٹرنیشنلی اس طرح کا کوئی ڈپلومیٹک سینٹر ہو تو وہ سال میں پہلے تو دو تین چار ریاست کے مختلف اسوں سے لیڈرشپ کو جو بھی لیڈرشپ ہے مضامتی ہے غیر مضامتی ہے پرو انڈیا پرو پکس ان کو بلائے ان کیمرہ ان کے سیشنز کرے اور ایک رائے جو ہے وہ ایسی بیلڈ کرنے کی کوشش کرے جو دباؤ کے بغیر ہمیں خود بھی تو پتا چلے کشمیریوں کو کہ ہم آخر چاہتے کیا ہیں تو یہ صرف یہ ایک ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس کے تحت ہم مختلف ریاست کے تمام اسوں کی لیڈرشپ کو دو تین سال کا کارسے کا ایک بنا کے ایک پروپوزل تو اس میں ان کو لائیں اور ایک خالستن کشمیری نیریٹیو جو ہے جو کسی بھی طرح کی پولٹیکل نیرہ بازی سے یا پارٹیوں کی اس سے پاک ہو لیکن خالستن کشمیری پرو سٹیٹ پرو سٹیٹ آف جمہورنٹ کشمیر ایک موقف جو ہے وہ ڈیویلپ کیا جائے اس میں ہر مکتب فکر کے لوگوں اور یہ ادارہ اس طرح کا ادارہ جو ہے وہ اگر یہ خدمت بھی سرانجام دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم پھر چیزوں کو لے گے تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں چی اور بالکل یہ جو ہے نا جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ تو بہت ہی امپارٹن سیجیشن ہے اور اس پہ ہم مزید جو ہے نا اس کو اس کی اویرنیس برانے کے لیے ہم اپنا جو ہے رول وہ پلے کریں گے لیکن زمین پر جب ہم دیکھیں واپس ریاست جمہو کشمیر میں تو جیسے آپ نے جو ایک مارچ کیا سولہ مارچ کو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ مقصد یہی تھا کہ یہ جو سیچویشن ہے اس کو ہائلائٹ کیا جائے اور جو وہاں پر جو کراس فائرنگ ہوتی ہے یہ رکے یا کم از کم لوگوں میں اس کی اویرنیس بڑے دونوں اطراف تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس اس کا امپیکٹ تو ہوا لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس طرف بھی اس وقت جب وہ مارچ ہو رہا تھا اس وقت بھی دوسری طرف سے بہت سی اس کی سپورٹ بھی آ رہی تھی کہ یہ پورا من طریقے سے ہم بھی ادھر سے کریں گے لیکن میں نے آج دو مہمانوں کو یہاں دعوت تو دی تھی لیکن ان کا شاید کنیکشن نہیں ہو سکا ورنہ ہم ان سے ڈریکٹ پوچھ لیتے لیکن آپ کے خیال میں آپ کیا اس زمین پر کیا کیا جا سکتا ہے اس یہ جو آپس کی جو ان کی فائرنگ ہے اس کو روکنے کے لیے یا عوام میں اس کے بارے میں کچھ ایسی مضامت پیدا کرنے کے لیے کہ یہ جو ہے یہ خاموشی سے برداشت نہ کی جائے اور لوگ اس کے خلاف دونوں طرف سے آتے ہیں جی بلکل بلکل اس پہ تو اس پہ تو کوئی دو آرہ نہیں ہے دیکھئے نا ہم نے اس طرف اگر ایک کوشش کی تو ہم اس لیے اس کوشش کو منظم کر کر پائے کہ وہاں پہ ہماری جماعت جو ہے وہ exist کرتی ہے تو ایک پلٹیکل پارٹی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس اس طرح کی جدجود جو ہے وہ اس کو ایک پلٹیکل پارٹی ہی لیڈ کر سکتی ہے اور وہی اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جدجود کو آگے لے کے جانے کے لیے تو ہماری جو ناکامی کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پلٹیکل پارٹی اس طرح سے جن کا مظامتی کردار ہے ان پارٹیز کا وہ ریاست کے ہر حصے میں اس طرح ایفیکٹیو نہیں ہیں اور جو چھوٹے موٹے گروپ سے ان کے بھی آپس میں جو انڈسٹینڈنگ کے ایشیوز ہیں اعتماد کے جو ہے وہ ایشیوز ہیں ان کے آپس میں تو اس وجہ سے لوگوں کی موبیلائزیشن جو ہے وہ ایک پلٹیکل پارٹی کے بغیر پلٹیکل پروٹیسٹ کے لیے وہ ممکن شاید اس طرح نہیں ہوتی ہے پھر بھی آج کل ایک نیا ٹرینڈ بھی چل رہا ہے سیول سوسائٹی کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں اور اور اس طرح کے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صرف ایونٹ کے لیے لوگوں کو آرگنائز کرنے کے لیے خود آرگنائز پہلے ہوتے ہیں اور پھر ایونٹ کر کے سائٹ پہ ہوتے ہیں تو اس طرح کی کوششیں تو برحال ہمیں میرے خیال میں کرنی چاہیے ہیں کہ ہم جو بھی ممکن طریقہ ہے اس طریقے سے ریاست کے دونوں طرف جو ہے وہ اس سیز فائر لائن کے فائرنگ کے حوالے سے کرنے کی کوشش کریں گراؤنڈ پہ اور مزید بھی ہمیں اس طرف بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے تسلسل ایک برقرار رکھا جائے لیکن ایک بات شمسہ برحال تا ہے کہ افواج کی موجودگی میں اس سلسلے کا رکھنا جو ہے یہ عملاً بہت زیادہ مشکل ہے اور یہ اسی صورت میں ہی رکھ سکتا ہے جس جب یہ فوجیں یہاں سے نکلیں اس لیے ہماری جو ہماری جو بڑی کوشش ہونی چاہیے وہ مسئلے کو حال کروانے کے لیے ہونی چاہیے اور حال کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فوجیں یہاں سے نکلیں تو ہماری زیادہ تر جو ڈیمانڈ ہے اور وہ ہم کوئی کسی ایک فوج کے حوالے سے تو بات نہیں کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ انخلاع اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب جو ہے وہ بیق وقت سائملٹینیس لی انخلاع کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو دونوں ملک اس پہ ایگری کریں دونوں سائملٹینیس ویڈرال کا اعلان کریں اور یہ پروسیس شروع ہو جائے اور جتنا بھی ٹائم اس پروسیس میں لگتا ہے وہ کشمیری قوم کو ریاست کے عوام کو بتایا جائے کہ بھئی اتنے عرصے میں یہ ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ آواز بلند کرنی چاہیے فائرنگ پہ اور اس کے انڈ کے لیے ہمیں فوجو کے انخلاع پہ جو ہے وہ زیادہ زور دینا چاہیے تو یہ تو یہ تو ظاہر ہے کہ ڈیفینٹ ہے کہ اس پہ جب تک زیادہ سے زیادہ اگر اس میں آوازیں اکٹھی ہوں تو اس کا اثر بھی بڑھتا ہے وہ تو اس کے کیا امکانات ہیں خاص طور سے ازاد کشمیر میں مختلف جیسے میں میں نے میں مارچ کی بار پر مثال دیتا ہوں کیونکہ وہ ایک پریکٹیکل سرگرمی تھی ایک ایک عمل تھا تو اس میں نظر آیا کہ وہاں پر جو لوگ شامل ہوئے وہ مختلف جماعتوں سے اور مختلف نظریات کے ایون وہاں اس میں لوگ شامل ہوئے تو کیا اس حوالے سے کوئی مزید جو ہے نا وہاں کام ہو سکتا ہے اور کیا وہ ہوگا جی دیکھئے نا ایک تو یہ بھی ہے کہ مختلف جماعتوں کے لوگ ضرور تھے اس میں لیکن وہ مختلف نظریات کے لوگ نہیں تھے وہ ایک ہی نظریہ کے لوگ تھے سارے آہ جو ازاد کشمیر میں جو پولٹیکل پارٹیز ہیں آہ زیادہ تار ان کا کوئی نظریاتی بیس ہے ہی نہیں ہے وہ جو لوکل ایک آد تنظیم ہے مسلم کانفرنس جس کو کہتے ہیں آپ اس کو یہ دے سکتے ہیں ایڈوانٹیج کے جی وہ ایک نظریہ پر مبنی جماعت ہے باقی جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ صرف اقتدار کے لیے وہاں پہ الیکشن لڑتی ہیں تو ان جماعتوں سے متعلقہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ نظریاتی طور پر ازادی کے حامی ہیں وہ نظریہ خود مختار کشمیر آہ چانے والے لوگ ہیں وہ آہ ریاست کی ازادی چاہتے ہیں وہ تو صرف ان کو ان جماعتوں کو ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے نظریہ کی حامل آہ کوئی جماعت جو ہے وہ الیکشن میں موجود نہیں ہوتی ہے اور ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے ان کو ووٹ دینا ہے تو وہ ان کے ووٹر ضرور تھے دوسری جماعتوں کے لیکن آئیڈیالوجی کے حساب سے ان کے وہ لوگ نہیں تھے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا جو ہمارا آزادی پسند کیمپ ہے جو ہمارا آزادی پسند کیمپ ہے اس کا جو مسئلہ ہے ان کی تنظیموں کا مسئلہ ہے بیسیکلی وہی جو بعد میں پچھلے سوال کے جواب میں بھی کہہ رہا تھا کہ ہمیں ریاست کے اس اسے کے کونے کونے میں اپنی جماعتوں کی تعمیر کرنی ہے چاہے ان کی ان کے اس کے کیڈر کی تعداد زیادہ ہو یا کم ہو لیکن پبلک کو موبلائز کروانے کے لیے آپ کی جماعت کا ہر جگہ پہ ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ پبلک جو ہے وہ موبلائز نہیں ہوتی ہے اور ایک جو یہ جو کومپرس یہاں پہ مختلف گروپ سے ان کے درمیان بھی انٹریکشن جو ہے اس کو بھی مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ غیر ضروری قسم کی دوریاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں اور یہ نہ ہمارے انٹرسٹ میں ہیں نہ کسی اور کے انٹرسٹ میں ہیں لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا بہرحال ہم سب کو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ جماعتوں کی تعمیر کیسے کی جائے یہ ایشیوز جو ہیں یہ کوئی ایک دن کا ایشیو نہیں ہے ان ایشیوز نے چلنا ہے آگے یہ مستقیل جب تک ہمارا ازادی کا مسئلہ حال نہیں ہوتا ہے یہ سارے ایشیوز چلتے رہیں گے اور ازادی کا مسئلہ اسی وقتی جو ہے وہ حال ہو سکتا ہے جب اس کے گرد ایک بہت بڑی صورت میں ایک آواز جو ہے اس اس کو تعمیر کر لیا جائے اور وہ پولیٹیکل پارٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے اس کے بغیر ہم کہیں بھی نہیں جا سکیں گے جی آہ تینک یو گلانی صاحب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ ہمارے ساتھ ابھی آ کر جورے ہیں جناب یاسر خان ایڈوکیٹ صاحب جو تقسیم کی لکیر کے دوسری طرف سے ہیں اور پونچ سیکٹر سے ان کا تلق ہے تو میں یاسر کو ویلکم کہتا ہوں اور یاسر آپ بتائیں کہ یہ جو جنگ بندی لائن پر جاری ہے فائرنگ ابھی جو تازہ تین ہو رہی ہے آہ اس کے حوالے سے آپ کی کیا معلومات ہیں اور وہاں پر اس کے کیا آہ اس کے نقصانات ہو رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے وہاں دوسری طرف جی فائرنگ تو کافی عصے سے جو ہے کنٹنیوز چل رہی ہے لیکن اس کا جو ہے یہاں پر یہ تاثرات ہیں کہ آہ اس طرف سے جو ہے ریسو پرکیٹی جو ہے ریسپانس نہیں ملا ہے اور خاص طور پہ جو کل سے جو انٹرنیشنل بارڈر پہ جو سامبہ اور آہ یہاں پر آر ایس پورا والے سیکٹر اور بیسنہ میں جو سٹارٹ ہوئی تو لوگوں میں کافی ریزنٹمنٹ ہے جی لیکن ریزنٹمنٹ کس کیا کس بارے میں ہے کیا ہے ریزنٹمنٹ کے کس کے بارے میں کس کے خلاف ہے ریزنٹمنٹ ریزنٹمنٹ جو آر ایس پورا اور بیسنہ سیکٹر میں جو جمہوں کے لوگ ہیں ان کی ریزنٹمنٹ اگینس پاکستان ہے اور کیا وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ دونوں طرف سے ہوتی ہے اور بار بار ہوتی ہے جی اس ایکچل میں اس وقت جو ایک تو دونوں نیشنز میں جو لوگوں کو انگیج کیا جاتا ہے جب سیز فائر وائیلیشنز ہوتی ہے کہ یہ کنٹینیو چل رہی ہے اور لوگوں کو ایک پیٹرینٹک ازم کا جو فیور جو ہے اس طرف انگیج کیا جاتا ہے تو لوگوں کو اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے یہ ایک اس طرح جو حالات جو بنے ہوئے ہیں دونوں ممالک میں تو کسی طرف کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اور خاص طور پر تو اس خیتے میں تو اس وقت جو موجودہ حالات ہیں وہ بڑے ہی شیدہ حالات ہیں تو اس صورت میں کیا ایسے لوگ وہاں پر موجود ہیں دوسری طرف جو یا ایسی کم از کم سیاسی کوئی قوتیں موجود ہیں جو آہ اس جنگ جنگ جدل کے محول میں کچھ امن کی بات بھی کر سکیں یا اس کے لیے مل کر باہر نکل سکیں کہ بائی صاحب آپ دونوں کیوں لڑتے ہو ہمارے اس حطے پر بند کرو یہ جنگ اور جدل کیا ایسی کوئی قوتیں ہیں یہ خاص کرے جو آپ کے علاقے ہیں اور جمہو کا جو ایری ہے جی قوتیں تو ہیں لیکن ان کو دبا دیا جاتا ہے کیونکہ محول ویسا انوارمنٹ ویسا کریٹ کر دیا گیا ہے اس وقت کہ بیسکلی دونوں جو ممالک ہیں جو بیسکس ایشیوز ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سی سپائر ویلیشنز جو ہے کنٹینیوز کرتے ہیں تاکہ یہاں پر بھی جو لوگوں کے بیسکس ایشیوز ہیں انڈیا میں جب وہ جو ان کی پارٹیز کے منیفیسٹوں ہیں جب وہ فیل فیل نہیں ہوتے تو لوگوں کی توجہوں کا مرکز جو ہے وہ جمہو کشمیر پہ فوکس کر دیا جاتا ہے تو لوگ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں تو یہ پٹیکولوسی ایک ڈائیورٹ کرنا ہے اور دونوں ممالک جو ہیں یہ جب تک جب تک ٹرائی لیٹر ٹاکس نہیں کریں گے تو تب تک تو کوئی اس کا حل تو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہاں پر جاتا ہمارے خطے کی بات ہے کافی اچھے لوگ بھی ہیں لیکن اس وقت ان کی جو اس طرح کا جو محول بن گیا ہوا ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے تو مطلب میں آج بھی دیکھ رہا تھا وہاں سے ایک جو نشریات ہو رہی تھی جمہو سے اور وہ یہی بلکل یک طرفہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ شاید خالی پاکستان کی طرف سے فائرنگ ہوتی ہے اور ہمارے لوگ ادھر مرے ہیں وہ بات نہیں کر رہے تھے کہ دوسری طرف بھی لوگ مرے ہیں تو یہ جو ون سائیڈ انفارمیشن ہے اس 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 کا کیا کاؤنٹر ہو سکتا ہے اس کو کیسے مطلب اس طرح والے لوگوں کو یہ کیسے مطلب ہے ہیلپ کی جائے سوچنے میں کہ ادھر بھی مرتے ہیں لوگ اور یہ 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 فضول کی امواعت ہو رہی ہیں یہ کسی کا کوئی اس میں جو ہے نا فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے اس میں تو لوگوں کو تو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسکیلیشن جو ہے اور پرووکیشن کیسے طرف سے ہوتی ہے کیونکہ اس میں دو ہی لوگ جان سکتے ہیں یا تو جو گرونڈ میں ہوتے ہیں یا جو پالسی میکر ہیں تو اس کے علاوہ تو کوئی جان نہیں سکتا ہے تو باقی جو جہاں کا میڈیا جو ہوتا ہے وہ یہی ریپریزنٹ کرتا ہے کہ وائلیشن دوسرے ممالک نے کی ہے اور جو میڈیا بھی جو ہے وہ بھی اس طرح سے ایک طرح سے آج کا میڈیا جو ہمارا دیکھنے کو دیکھنے کو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ایک طرح کا کنٹرول میڈیا ہے تو وہ بھی کہیں آہ کھل کر جو ہے جنرلزم کو پرموٹ نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ بھی ایک پیٹرینٹک ازم جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نیشنلیسٹ مطلب اس طرح کا جو لوگوں میں جو ہے وہ جوش جو ہے خروش بڑھا جاتا ہے دن بعد دن ایک اور ایک دوسرے کے اگرے ہیں جتنی نفرت بڑھ رہی ہے کہ اتنا تو ہمیں لگ رہا ہے کہ سو سال پہلے نفرت نہیں تھی لیکن جتنی اب نفرت جو ہے لوگوں کے بیچ میں انہوں نے دیوار کھڑی کر دی ہے مطلب یہ تو انڈسٹینٹ ایبل ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر پاکستان اور بھارت کا میڈیا اس ریاست کی سیچویشن کو خاص طور سے یہ جو جنگ بندی لکیر پر ہے کہ اس کو وہ اپنی اپنی کون پرستیوں کی اینک سے دیکھ کر اسی طریقے سے پھر پیش کرے لیکن ریاست کے لوگ خاص طور سے مطلب جو جنگ بندی لکیر کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ جو جیسے جمہو کا میڈیا ہے وہ اس کو کیوں اس طرح سے پیش کرتے ہیں جیسے یہ جو ہے نا یہ بھارت اور پاکستان اگر ادھر مر رہے ہیں تو وہ پاکستانی ہے اور ادھر مر رہے ہیں تو وہ اندوستانی یہ یہ وہ کیوں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں وہ بیسیکلی جو جمہو جو ہے وہ کشمیر کے مدنظر رکھتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ کشمیر کو ایک طرح کا کونٹر کرتا ہے وہ جو بیس میڈیا ہے وہ جو ہے وہ جب دکھاتا ہے تو اسی کے نسبت جو دوسری دن رپورٹنگ ہوتی ہے اور جمہو کا میڈیا جو ہے اس کے بریکس دکھاتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے اگینس چلتے ہیں تو ان کو لگتا ہے جمہو میڈیا کو یہ لگتا ہے کہ وہیلی کے اندر جو لوگ ہیں شاید وہ آہ اگینس آہ انڈیا ہیں تو وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں پیٹریٹک ہیں ہم جو ہیں نیشنلیسٹ ہیں تو ایک دوسرے کو کونٹر کرتے ہیں اور اس میں بہت ساری جو چیزیں ہیں جو فوت ہو جاتی ہیں ہمارے صاحب توقیر گلانی صاحب بھی موجود ہیں ڈاکٹر توقیر گلانی صاحب جمہو کشمیر لیبریشن فرن ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان زون کے جو صدر ہیں ہم نے ان سے بھی یہ سوال پوچھا ہے یاظر کہ کیا اور انہوں نے ظاہر ہے اس طرف والے کشمیر کے بارے میں بات کی ہے کہ یہاں پر ایک مارچ ہوا بھی ہے جس سے جس سے آپ اگاہ ہیں کہ لوگوں نے ایک مارچ بھی کیا کہ یہ جنگ بندی لکیر پہ یہ جنگ بند کی جائے تو اس طرف کیا لاس ٹائم ہم نے آپ سے پوچھا تھا لیکن ابھی اس کے بعد سے اب تک کیا کوئی سیچویشن میں بہتری آئی ہے کیا لوگ کبھی کبھی ایسا ہوگا کوئی اثار نظر آ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی لوگ جو ہے نا باہر لکھ لیں پورا من طور پر کہ بھائی صاحب یہ بند کرو ڈراما بازی جو پریزنٹ سرکمسٹانسز یا پریویلنگ سیچویشن ہے اس میں تو ابھی فیلحال تو ایسا کچھ لگ نہیں رہا ہے تو فیلحال یہ جاری جاری یعنی کہ وہاں سے کوئی مضامت کی اثار نظر نہیں آ رہے کہ یہ بند کیا جائے ابھی فیلحال اس میں کچھ ابھی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے اس میں ابھی جو ایک تو یہاں پر یہ جو چلایا جا رہا ہے میڈیا میں کہ پرائی منسٹر نندر موڈی جو ہیں وہ کشن گنگا جو پروجیکٹ تھا اس کی ناغریشن کے لیے آ رہے تھے تو یہاں پر جو ہے اسی لیے جو سیز فائر وائلیشن جو ہے یہ آر ایس پورا اور بشنس ایکٹر میں کی گئی ہے تو ابھی فیلحال تو یہ نیوز کا جو ہے یہاں پر فوکس پائنٹ یہی بنا ہوئے ہیں جی جا توقیر گلانی صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے یہ جو انہوں نے میں میں سے بعد میں پوچھوں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں کوئی اثار نظر نہیں آ رہے لیکن آپ کیا کہتے ہیں جی جی میں ان کی ساری باتوں سے اگری کرتا ہوں مسئلہ یہ ہے جو آپ نے بات کی میڈیا کی بھی اور یہ تو بنیادی طور پہ ایک عام کشمیری جو ہے کشمیری سے میری مراد یعنی ریاست کا جو بھی باشندہ ہے اس کو بہت زیادہ سینسٹائزڈ کیا گیا ہے اس کے اوپر پروپیگنڈے کا اور خوف کا اور جس طرح کے سرکمسٹانسیز میں وہ رہ رہا ہے اس کا اتنا زیادہ اثر ہے کہ اس نے وہی نیریٹیو لینا ہے میجاریٹی نے زیادہ نیریٹیو وہی لینا ہوتا ہے جو سٹیٹ کا نیریٹیو ہوتا ہے تو چونکہ سٹیٹ رن پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے دونوں طرف تو وہ جو ہے اس کے زیرے اثر وہ سارے لوگ اور پھر وہ افیکٹیو لوگ جو پولیٹیکلی افیکٹیو ہوتے ہیں سوشلی افیکٹیو ہوتے ہیں کوئی کھڑ پینچ ہوتے ہیں کوئی سیاست کو ہنڈل کرنے کے ان کے پاس وہ ہوتے ہیں طریقہ اکار وہ سارے بھی جو ہیں وہ اپنی اپنی طرف کی سرکاروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اوورال شادی بیعہ سے لے کے مسجد سے لے کے آفیس سے لے کے سکولوں کالجوں تک اور روزگار تک اور پھر شام کو ٹی وی لاؤنج میں بیٹ کے خبریں دیکھنے تک پورا دن ایک ہی بگ بگ چل رہی ہوتی ہے اپنی اپنی سرکار کے حوالے سے چیزوں کو دیکھنے کی تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ اس طرح آلٹرنیٹیوز جو ہیں وہ ہمیں ڈونڈنے ہیں وہ چاہے جے کے میڈیا کی صورت میں ہو چاہے انٹریکشن کا کوئی اور طریقہ ہو لیکن ہمیں جو ہے وہ آلٹرنیٹیوز ڈونڈنے ہیں اور پھر اس لڑائی کو جس طرح کے عالم بڑی طاقتیں یہ لڑائیاں لڑتی ہیں ہمارے سامنے بڑی طاقتیں تیسری جگہ پہ لڑائیاں لڑ رہی ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں کو چھوڑ کے تو کسی اور جگہ کا انتحاب کرتی ہیں اور وہاں لڑائی لڑتی ہیں تو اس محاذ پہ پروپیگنڈا کے محاذ پہ بھی ہمیں کسی متبادل جگہ کا انتحاب کرنا ہی پڑے گا جہاں سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ کنیکٹ ہو سکیں کمیونیکیٹ کر سکیں ایک دوسرے کے ساتھ ابھی ہمارا یہ بڑا ایشو ہے اور اس میں سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ لائف تھریٹ ہے وہ سیکیورٹی کا ایشو ہے سیز فائر لائن کے اردگرد رہنے والے لوگ ایک تو توپوں گولوں کی زد میں ہیں دوسرا وہ سیکیورٹی اداروں کی جو مہم جو ہوتی ہے اس کی زد میں ہوتے ہیں پھر انفیلٹریشن کرنے والے جو ہیں یہ ہمارے جو مجاہدین ازرات ہیں یہ بھی دونوں طرف اس طرف بھی اس طرف بھی لوگ ان سے خوفزدہ ہیں یہ تھریٹس ہیں لوگوں کی زندگی کے لیے عام لوگوں کو تو چھوڑیں ہمارے جو لیڈر ہیں وہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ ان سے تھریٹس میں ہوتی ہیں تو یہ اوورال ہم ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ایک بہت بڑے ایک بھندے میں پھنسی ہوئی ہے پوری ریاست اور اس بھندے سے نکلنے کے ہمیں رستے تلاش کرنے ہیں ہمیں ایک دوسرے کی پیٹ پہ کھڑا ہونا ہے ہمیں ایک دوسرے کو مضبوطی کا احساس دلانا ہے کہ اگر پنچ سے آواز اٹھے گی تو ان کو کراش نہ کر لیا جائے اگر جمہو سے اٹھے گی تو اس کو کراش نہ کر لیا جائے تو یہ اس خوف کو نکالنے کی کوشش کرنی پڑے گی ہمیں اس کے لیے تو بڑے کام کی ضرورت ہے جی یا سر آپ کیا کہتے ہیں ابھی جو ڈاکٹ صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو آر پار ایک دوسرے کی سپورٹ کرنا یا جو نیریٹیو ہے جو جو ریاست کے اندر کی آوازیں ہیں ان کو تھوڑا مضبوط کرنا کیا یہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں نہیں انہوں نے پاسٹو بات کیا اور کنسٹیکٹو بات کیا لیکن اس کے لیے تو جب تک اس پار اور اس پار کے دونوں جو ان لوگوں کا انٹریکشن نہیں ہوگا تو تب تک یہ چیز تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ جمو والے جو ہیں وہ اس کو ریلیجن کی طور پر دیکھتے ہیں اور اس کو وہ پولٹیکل ایشو نہیں ماننے کو تیار ہیں اور انڈیا میں بھی یہی امیج جو ہے کشمیر کے بارے میں ہے کہ یہ ایک ریلیجن پرولم ہے تو جب تک یہ لوگوں کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ جمو کشمیر جو ہے یہ پولٹیکل ڈیسپیوٹ ہے تو تب تک تھوڑا سرا ارچن ہے اور ڈیفیکلٹ ہے لیکن کوئی ایک ایسا پائنٹ بن جائے چاہے ایوراٹ میں بن جائے تو ایک انٹریکشن کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جمو کے بیس میں بھی ہونا چاہیے جو گیاب ہے بریج جو بن گیا ہوا ہے اس گیاب کو دور کیا جائے جی بلکل یہ یہ ایک بڑی زبردست انہوں نے بات کی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں میں یہ بلکل جمو والی صورتحال جو ہے وہ گلگت بلکل دستان کے اندر بھی اسی طرح کی صورتحال ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں اور انٹریکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو جا کے کہیں پتا چلتا ہے کہ جو کچھ اوپر امیں نظر آ رہا تھا یا سٹیٹ جیسے دکھانا چاہتی ہے ویسا نہیں ہے میں نے دیکھا کہ جمو میں بھی جو اس طرح کے ڈیمانسٹریشنز ہوتے ہیں جو یہ بی جے پی کے جو لوگ ہیں ان کے متعلقہ آر ایس ایس کے یہ وہ اس میں سو دو سو بندہ ہوتا ہے ڈیڑھ سو بندہ ہوتا ہے لڑکے ہوتے ہیں یانگسٹرز وہ جو کالجوں کے یا محلے کے جو گینگسٹرز ہوتے ہیں وہ پچاس سو ڈیڑھ سو اکٹھا کر کے تو وہ ایک طرح کا ایک پریشر جو ہے وہ ڈیویلپ کرتے ہیں دھرو میڈیا بھی پیچھے ان کو سٹیٹ پولیس بھی سپانسر کر رہی ہوتی ہے کہ جی آپ اس طرح کی وائس جو ہے وہ کریئٹ کریں لیکن آپ جب آپ جمو میں جا کے تو کوئی سنجیدہ کسی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور بات چیت کریں گے تو شاید آپ کو ڈیفرنٹ ویوز جو ہیں وہ ملیں گے کہ بھائی لوگ جو ہیں وہ ریاست کے حوالے سے ان کا کیا نکتہ نظر ہے لیکن ظاہر ہے کسی جگہ پہ ملیٹینٹوں کے ہاتھوں سے لوگ جو ہے وہ اپنی مخصوص آواز نکالنے پر مجبور ہیں تو کسی جگہ سے جو ہے وہ یہ دوسری طرح کے فنیٹکس جو ہیں انڈین جو یہ ہندو فنیٹکس ہیں ان کے ڈر سے جو ہے وہ یا آپ کو اخباروں میں ملے گا یا جو جو اوورال سرفس پولٹکس ہو رہی ہوتی ہے اس میں ملے گا وہ تو بڑا آپ کو لگے گا جی یہ سارے پاکستانی ہیں اور یہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے شامل ہو گئے ہیں اور یہ صوبہ ہے پاکستان کا اس طرح کا نیریٹیو وہاں پہ چلایا جاتا ہے لیکن جب آپ پریکٹیکلی لوگوں میں جائیں گے اور ان کے ساتھ بات کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ لوگ اس بارے میں شدید پریشان ہیں کہ ان کا ان کے اوپر اتنا جبر ہے کہ وہ اپنی اوریجنل وائز جو ہے اس کو باہر نکالنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے تو میرا یہ مطلب تھا کہ it will take time definitely it will take time یہ کوئی مطلب overnight ہونے والا نہیں ہے لیکن اب ہمارے avenues بن رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنی اپنی سب سے پہلے تو individual safety ہوتی ہے لوگوں کی پھر اس کے بعد ان کے groups کی safety ہے پھر ان کے بعد ان کے کام کی safety ہے تو اس کو بچاتے ہوئے secure کرتے ہوئے جہاں جہاں space بنتی ہے وہاں یہ عمل آگے بڑھانا ہے ریاست کے اندر اور ریاست کے باہر سے کوئی catalyst ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ ریاست کے لوگ جا کے freely interact کر سکیں وہ لوگ جو کسی نہ کسی سطح پہ matter کرتے ہیں وہ وہاں پہ پہ پہنچیں interact کریں اور اس حوالے سے جو ہے وہ ایک non violent political democratic voice جو ہے پوری ریاست کے اندر وہ تعمیر ہو ہم یہ interesting بات ابھی کی ہے یاسر نے بھی اور آپ نے ظاہرہ ہم ہم اس طرف سے بھی جب دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ جمعو والے بھی اس کو مذہبی یعنی کہ ظاہرہ سب جمعو والے میرے خیال میں نہیں دیکھتے لیکن ایک بہت بڑا چنک جو ہے اور وہ اس کو politically استعمال کرتے ہیں مذہب کے نام پر اور دوسرے ویلی میں بھی اور ہمارے ہاں بھی یہ tendency موجود ہے کہ مذہب کے نام پر اس کو استعمال کیا جائے تو اس اس کے لیے مطلب ریاست کے اندر بھی اور باہر بھی غیرہ پاکستان اور بھارت میں بھی یہ 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 جگرا یا یہ کش مکش موجود ہے جو مذہبی کوتیں سیاست کو استعمال کرتی ہیں اور جو کہتی ہیں کہ سیاست کو مذہبی مذہب کے نام پر استعمال نہیں کیا جانا جائیے تو یہ جو ریاست کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں کیا ان کا اور پاکستان اور بھارت کے اندر جو غیر جو 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 سیاسی کوتیں ہیں ان کا کوئی اس طرح سے لنک بن سکتا ہے کہ وہ مل کر ان کوتوں کو اخلاف مضامت کریں یا ان کو کاؤنٹر کریں یا کہ یہ بہت بڑا ایک خوابی قسم کا سوال ہے دونوں سے میرا یہ سوال ہے یاسر آپ بات کریں پہلے کیونکہ گنانی صاحب نے یہ بھی کی تھی اس میں تو واقعہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور لگتا بھی مشکل کام لگتا ہے یہ لیکن یہ ہے البتہ کہ اگر دونوں ممالک تھوڑی سی اس میں فلیکسیبیلٹی تھوڑی سی دکھائیں تو ایک موقع جو ہے دیا جائے آر پار لوگوں کو ملنے کا اور انٹریکشن کا دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اوٹ کم جو ہے اس میں نکلیں جی گنانی صاحب جی بلکل یہ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کن لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے ظاہر ہے ہم اگر آزاد کشمیر میں ہیں تو ہم پاکستان میں جماعت اسلامی سے تو انٹریکٹ کرنے سے رہے یا آفر سعید کی پارٹی سے یا کسی اور رائٹ ونگ پارٹی سے تو ہم انٹریکٹ نہیں کر سکتے نہ ہم ان سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے آزادی کے مطالبے کی حمایت کریں گی تو بیسیکلی ہمیں ظاہر ہے یا تو کوئی پروگریسیو گروپ سے ان سے رابطہ کرنا ہے میڈیا کے کچھ وہ لوگ جو فریلی سوچتے ہیں ان سے رابطہ کرنا ہے میرا سوال گرانی صاحب یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ جو مذہب بھی مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنے کا جلن ہے یہ ظاہر ہے صرف ریاست میں نہیں ہے یہ پاکستان اور بھارتی معاشروں میں بھی ہے اور سیاسی سیٹ اپ میں بھی ہے تو وہاں پر بھی ظاہر ہے کوتے ہیں جو اس رجان کو کاؤنٹر کرتی ہیں تو ریاست کے اندر ایسی کوتے ہیں جو اس جان کو کاؤنٹر کرتی ہیں کیا ان کا کوئی کنیکشن یا اس سے کوئی ان کو مدد ایک دوسرے کو مل سکتی ہے یہ ایک جی بلکل مل سکتی ہے میں بلکل مل سکتی ہے میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو انٹر ایکٹ جی لوگوں کے ساتھ کرنا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ دونوں معاشروں میں اس طرح کے لوگ یا اس طرح کی قوتیں کافی دبی ہوئی ہیں وہ بزاتے خود بھی کافی دبی ہوئی ہیں لیکن یہ ہے کہ آل ریڈی انٹر ایکشن ہے بھی یہاں میں اس سائیڈ سے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ انٹر ایکشن ہوتا ہے لیکن وہ اتنے کمزور ہیں خود اپنے اپنے معاشروں میں بھی کہ اس طرح کے سینسیٹیو ایشوز اور ایسے ایشوز جن کے اوپر سٹیٹ جا کے تو جو ہے وہ لوگوں پہ اٹیک کرتی ہے ان کی زندگیوں پہ اس پہ پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دبتے رہتے ہیں کمزور ہوتے ہیں لیکن اس کی ضرورت بہت ہے آہ ہم مل کر ہی یہ جو آہ مذہب کے نام پر خوف اور دہشت گردی اور تنگ نظری کو مذہب بنا کر پیش کیا جا رہا ہے آہ اس کے خلاف تو ظاہر ہے سب لوگوں کو بولنا ہی ہے اور ہمیں ڈیموکریٹیکلی بولنا ہے اپنا نکتہ نظر رکھنا ہے میں سمجھتا ہوں آہ کوئی بھی مومنٹ جو ہے وہ اینڈ آف دے ڈے وہ سیکولر ہی ہوتی ہے اس کی آہ ایسنس جو ہوتی ہے وہ آہ سیکولر بنیادوں پہ ہوتی ہے اور ہمیں ہماری پولٹیکل پارٹیز جو ریاست میں بھی ہیں ان کو بھی نظریاتی ہونا پڑے گا یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ ہم پہلے خود کو تو آہ اس طرح کا بنا لینا ہمارے ہم بھی آہ وہ انڈا گٹالہ بنا ہوا ہے نظریات جو ہیں آہ سیاسی جماعتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے نظریے کیا ہیں اور وہ کس طرح کی آہ آئیڈیالوجی کو سماج میں پریویل کرنا چاہتے ہیں تو آہ اس پہ ایک سیکولر ڈیموکریسی کے اوپر آہ اور جو یہ ہماری جمعہ کشمیر کی جو فیڈریشن یا کان فیڈریشن بنے گی جو بھی اس کے حوالے سے ہمارے اپنے نظریات بھی جو ہے وہ ہونے چاہیے کلیر ہماری جماعتوں کے نظریات بھی کلیر ہونے چاہیے پھر ہی جا کے ہم آگے بڑھ سکتے آجا یاسر ایک بات آپ سے یہ بھی پوچھنی ہے کہ ظاہرہ ایک طرف جمعہ ہے ایک طرف ویلی ہے اور وہاں پر جو سیاسی سیچویشن ہے اور اس میں واضح طور پر جو ایک آہ کلیش بھی پایا جاتا ہے یا ایک بہت بڑا فرق بھی پایا جاتا ہے تو آپ کے جو علاقے ہیں وہ لگتا ہے کہ وہ بیچ میں آتے ہیں تو آپ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں آپ کے جہاں آپ رہتے ہیں جو ہمارا جو خیتہ آتا ہے اس کو پیر پنجال کے طور پر جانا جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے آہ موسٹلی جہاں پر جو جو ان کے لوگوں کے جو جذبات تھے وہ کشمیر کے ساتھ ملتے جوتے تھے لیکن کچھ عرصے سے جی کچھ عرصے سے یہاں پر بھی جو اپینینز جو ہے ڈیفرنس آپ اپینین جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ جو ہے پر بھیل کر رہا ہے جی اوکے بہت شکریہ یاسر آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر تکیر گلانی صاحب اور آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس میں آخری بات جو میں دونوں سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ جب یہ فائلنگ ہوتی ہے اور اوکے گلانی صاحب سے تو ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے یاسر آپ سے میں آخری سوال پوچھتا ہوں کہ اس طرف والے جو لوگ ہوتے ہیں جیسے جو کیولٹیز ہوتی ہیں لوگ مرتے ہیں زخمی ہوتے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے تو کیا ریاست کی حکومت ان کی کوئی مدد کرتی ہے ان کا کوئی ایسا میکنزم موجود ہے کہ وہ ان کی مدد کریں جی یہاں پر سٹیٹ گورنمنٹ میں تو ایسا میکنزم جو ہے ایکزسٹ کرتا ہے وہ ایکس گریٹیا جو ہے وہ لیپ دیا جاتا ہے کمپنسیشن دیا جاتا ہے اور جو لوگ اس میں جن کی کیجویلٹی ہوتی ہے ان کا تھوڑا سارا زیادہ دیا جاتا ہے اور جو لوگ انجوڈ ہوتے ہیں ان کو بھی نامینل چارجز دیا جاتے ہیں تو کوئی کوئی اندازہ ہے آپ کو کہ کیا کتنے ان کو دیا جاتا ہے کمپنسیشن مافضہ یا جو بھی اس کو نام دیں جی ایکچل میں ایکزیک تو اس وقت مجھے اتنا ایکزیک میں اس میں ٹچ نہیں ہوں لیکن تین چار سال پہلے جو تھا وہ تقریباً دو تین لاکھ ریپیاں دیتے تھے اور کسی کی جو پڑا لکھا نوجوان ہوتا تھا کسی فیملی میں اس کو اپائنٹمنٹ بھی کمپنسیشن اپائنٹمنٹ بھی دیتے تھے وہ اور یہ ایک بات یہاں آئی تھی کہ یہاں اس طرف عبادیاں جو ہیں وہ بہت نزدیک ہیں جنگ بندی لکیر کے کیا اس طرف بھی یہ صورتحال ہے بلکل یہاں پر تو جو جیسے کمینڈر میں ایریا ایک آتا ہے منکوٹ ہو گیا اور جوری میں آتا ہے جو ایریا تو پونچ میں آتا ہے تو یہ کافی جو تو یہ تو بلکل آمنے سامنے ہیں نا جہاں پر ان کی پوسٹس ہیں نیر لو سی جو ہے بلکل دونوں کی جو ہے پوسٹ بلکل سامنے ہیں تو لوگوں کے جو ہیں گھر بھی کسی کی کسی جو پوسٹ ہے وہ ہائٹ پر آتی ہے تو عام عبادیاں ہیں شیول عبادیاں کیا وہ بھی نزدیک ہیں بہت زیادہ نہیں بہت زیادہ جو عبادیز ہیں وہ کافی ڈسٹنس پر آتی ہیں کوئی دس پندرہ بیس پرچیس کلومیٹر کی دوری پر آتی ہیں تو لیکن بارڈر میں بھی کافی پاپلیشن جو ہے وہ کافی لوگ جو رہتے ہیں وہاں پر اچھا بہت بہت شکریہ یاسر آپ کا وقت دینے کا مجھے پتا ہے اس وقت یہاں وہاں اس وقت کافی دیر ہو ہو چکی ہے آدھی رات ہو چکی ہے بہت شکریہ آپ کا اور انشاءاللہ پھر کبھی کسی پروگرام میں آپ سے پھر بات ہوگی اور یہ تھا جی آج کا ہمارا پروگرام سیاست جس میں آہ آپ نے سنا آہ یاسر ایڈوکیٹ کو جو بھارتی زیر انتظام کشمیر سے اور ڈاکٹر توقیر گلانی جو پاکستانی زیر انتظام کشمیر سے اور آج جو یہ جو جنگ بندی آہ لکیر پہ سیچویشن ہے جو فائرنگ ہو رہی ہے مسلسل بھارتی اور پاکستانی فوجیوں کے درمیان اور جس کے نتیجے میں کم از کم گیارہ لوگ آہ جو ہے نا وہ اس وقت تک آہ اپنی جان گما چکے ہیں اور آہ بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں تو یہ جو صورتحال ہے اس کے اور کل نرندر موڈی جو بھارت کے صدر ہیں وہ ریاست جمہو کشمیر کے اس طرف والا جو ان کے انتظام والا علاقہ ہے اس کے دورے پر بھی آ رہے ہیں وہاں پر وہ کوئی آہ جو ہے نا آہ آہ جو ایک ڈیم کا پروجیکٹ ہے وہ اس کا افتتا کریں گے آہ تو ظاہر ہے کہ یہ جو آہ وسائل ہیں ریاست جمہو کشمیر کے وہ بھی دونوں بھارت اور پاکستان کے جو آہ وہاں پر اختیارات ہیں آہ ان میں وہ بھی شامل ہے ان کا استعمال تو یہ بھی ان کا ایک انٹریسٹ ہے ریاست جمہو کشمیر میں اور اس کا جو بھی حل ہوگا جب بھی ہوگا تو یہ تمام جو آہ اس کے آہ سٹیک آلڈرز جن کو کہا جاتا ہے جن کے مفادات وبستہ ہیں ریاست سے ان کو مل بیٹھ کر ان کیزوں پر بات کرنی ہوگی لیکن سرے درست جو صورتحال ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ بات چیت والی بات نظر نہیں آ رہی ہے جنگ و جدل اور جنگی جنون اور اس بنیاد پر اپنے لوگوں کو باقی مسائل سے ان کی توجہ اٹھا کر ان کو اس طرف جو ہے نا وہ ان کی توجہ مبزور کرائی جاتی ہے اور یہ جو چلن ہے سیاست کا یہ دونوں طرف ہے اور دونوں طرف ہی انسانی مسئلوں کو سیاسی مسئلوں کو مذہب کے نام پر اس طرح جذباتی کر دیا جاتا ہے کہ عام آدمی پھر اس کی جو سیاسی معاشی اور سماجی وجوات ہیں ان کو سمجھنے سے کاسل رہتا ہے اور ان کا جو اور پھر نقصان بھی زیادہ عام آدمی کا ہی ہوتا رہتا ہے اور یہ جو ایک شیطانی چکر ہے یہ چلتا ہی آ رہا ہے اور اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک دونوں طرف کے عوام ریاست جمع کشمیر کے بشندے دونوں طرف سے یہ جان نہ لیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہ تو مذہب کے لیے فائدہ مند ہے نہ ہی طویل مدتی طور پر وہ ہے بھارت اور پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ بھارت اور پاکستان کے عوام بھی ستر سال کے اس کی ستر سال سے اس کی بہت بری قیمت ادا کر رہے ہیں غریبی اور محرومیوں کی شکل میں تو عوام جو ہیں بھارت کے پاکستان کے اور ریاست جمع کشمیر کے ان کے مسائل بھی سانجے ہیں دکھ بھی سانجے ہیں امیدیں بھی سانجی ہیں اور وہی وہ لوگ ہیں جو اکٹھے ہوں گے تو ان کے جنگ باز و کمران جو ہے وہ آخر کار امن کی طرف چلیں گے اور وہی ان کی جیت ہوگی سب کی اس کے ساتھ اجازت اللہ حافظ